بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آج جس موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے حب آل رسول صلوات اللہ علیہم اجمائی دوستو قرآن حکیم سورہ شورہ آیت نمبر تئیس ارشاد واری تعالی ہے کہ قل لا اسعالکم حلیہ اجران الا المودت فی القربہ میرا حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربہ سے مودت کرو یہ مودت کے حوالے سے میں ایک پوری کلپ آپ کی خدمت میں پہلے سے پیش کر چکا ہوں کہ مودت کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو وہ ذہن نشین ہوگی اگر نہیں دو ایک دفعہ دوبارہ سے وہ کلپ سن لیجئے آپ کو مودت محبت اور الفت اس کا فرق سمجھ میں آ جائے دیکھیں اللہ کو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اس کا اس چیز سے اندازہ کر لیجئے کہ خدا مند علم خود فرماتا ہے کہ میرے پاک حبیب میں نے جو کچھ بھی خلق فرمایا وہ آپ کی خاطر اور آپ کی محبت میں خلق فرمایا تو یہ جتنی بڑی کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے یہ لا متناہی کائنات دیکھیں عربوں کے حساب سے گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی میں کھربوں کے حوالے سے مختلف سیارے اور ہزار ہا نظام ہائے شمسی ایک ایک گلیکسی میں موجود ہیں کتنی بڑی وسیع و عریض کائنات کس پاک ذات کی محبت میں بنائی گی خود شہنشاہ انبیاس و اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بنائی گی تو یہ محبت اب کتنی قیمتی چیز ہے کہ جس حبیب کی خاطر سب کچھ خلق فرمایا اس حبیب کو یہ فرمایا کہ اے رسول اے میرے پاک حبیب آپ اس امت سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی عجرت نہیں مانگتا مگر اپنے قربہ سے مودت مانگتا ہوں تو مودت محبت کی وہ عالی ترین قسم ہے کہ جس میں انسان اپنے محبوب کے اوپر اپنی دولت مال اپنی جان اور اپنی عزت و ناموس یہ سب کچھ قربان کرتا ہے اگر وہ ان میں سے کوئی چیز بھی قربان نہ کرے تو پھر وہ محبت مودت نہیں کہلائے گی کچھ اور ہوگی یعنی مودت میں آپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اپنے محبوب پر اور اس آیہ مبارکہ میں عجر رسالت میں مودت طلب فرمائی گئی ہے اگر مودت سے بہتر کوئی اور چیز انسان کے بس میں ہوتی تو خدا بند عالم اپنے پاک حبیب کی رسالت کی عجرت میں وہ چیز مانگتا اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مودت انسان کے پاس موجود جذبوں میں سے سب سے قیمتی اور بہترین چیز ہے اسی لئے خدا بند عالم نے انسان سے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عجرت میں مودت مانگی ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں یہ حدیث پاک مسند احمد بن حمل صحی بخاری صحی مسلم سنن ابن ماجہ اور المستدرک ان سب کتابوں میں موجود ہے تفصیلی حوالہ آپ کی سکرین پہ چل رہا ہو جناب انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ ہو حدیث پاک دورا دیتا ہوں بے انتہا حساس اور قیمتی الفاظ ہیں سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس اس کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ ہو یعنی انسان جتنی بھی محبت کرتا ہے اپنے باقی رشتے داروں اور باقی انسانوں کے ساتھ اس ساری محبت کو جمع کر لیں اس کا ٹوٹل کر لیں اور اس ٹوٹل سے زیادہ محبت اگر جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے تو انسان مومن بننی نہیں سکتا یعنی ایمان کی اولین شرط یہ ہے کہ اسے تمام محبتوں سے زیادہ محبت خود جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو اب یہاں اس محبت کو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود نہ کیجئے گا اس لیے کہ آئے مبارکہ میں اس محبت کا دائرہ فی القربہ تک رکھا گیا ہے یعنی شینشہ انبیاء سے بھی محبت کریں اور ان کی پاک آل سے بھی محبت کریں یہ دونوں اکٹھی ہوں گی تو محبت مکمل ہوگی اس لیے کہ یہ اکٹھے ہی ہیں اور سب سے بڑا ثبوت کہ یہ ہمیشہ اکٹھے ہیں وہ درود پاک ہے درود میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اکٹھے ہیں محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال اس پہ اور بہت سی بات ہو سکتی ہے در حقیقت میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں اس کے حوالہ جات آپ کی سکرین پہ چل رہے ہوں گے حضرت جرائر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مم ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ یہ ایک جملہ میں نے عربی میں اس لیے سنا دیا کہ یہ بہت معروف ہے آپ اکثر محفل و مجالس میں یہ جملہ سنتے ہیں حالانکہ اس حدیث میں بہت سے قیمتی الفاظ ہیں میں آج آپ کو وہ ساری مکمل حدیث سنا رہا ہوں یہ ایک جملہ مکمل حدیث پاک نہیں ہے ترجمہ سناتوں عربی بارت آپ کی سکرین پہ ساتھ ساتھ چلتی جائے گی حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقین جانو جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید مرا یقین جانو جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا وہ بخشا ہوا مرا یعنی مرا بعد میں بخشا پہلے گیا یقین جانو جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا وہ تائب مرا یعنی مرا بعد میں اس کی توبہ پہلے قبول فرما لی گئی اور جب توبہ قبول ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دامن میں کوئی گناہ ساتھ لے کے مرا ہی نہیں وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے پاک ہو کر مرا یقین جانو جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا وہ کامل الایمان مومن ہو کر مرا یعنی ایسا مومن جس کا ایمان کامل ہو چکا تھا اس کے لیے ایک دوسری جگہ پہ ایک حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن مرنے لگتا ہے تو اس کے سامنے سے ہجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ مرنے سے پہلے بہت ساری حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور جب وہ ان تمام سچائیوں حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اب اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے جب اس کا ایمان کامل ہو گیا تب ملک الموت اس کی روح کو اپنے قبضے میں لیتا ہے اگلا جملہ اس حدیث پاک کا ہے کہ یقین جانو جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا اسے ملک الموت جنت کی بشارت دیتا ہے اور اسی طرح منکر و نکیر بھی یعنی منکر و نکیر بھی اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور خود ملک الموت بھی اس کو مرنے سے پہلے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اسے جنت کی بشارت دے دیتا ہے اگلا جملہ بہت مدد آرہا ہے ارشاد فرمایا یقین جانو جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا اللہ عز و جل اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے یعنی لوگ ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمایے لیکن جو محبت اہل بیعت کے ساتھ مرتا ہے اس کو یہ حسرت رکھنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی قبر پر رحمت نازل ہو بلکہ خود اس کی قبر رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بن جاتی پھر فرمایا یقین جانو جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یقین جانو جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا اسے جنت میں اس طرح لائے جائے گا جیسے کسی دلہن کو سجا کر اس کے ہجلائے عروسی میں لائے جاتا ہے اور یقین جانو جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا وہ سنت والجماعت پر مرا محبت کیا اُلٹ جو ہے اسے بغز کہتے ہیں تو اگلے کچھ جملے بغز کے بارے میں ہیں کہ آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کی محبت کیا ہے اور ان سے بغز رکھنا اس کی کیا اہمیت ہے اگلے تین جملے اس حدیث پاک میں بغز اہل بیت کے حوالے سے ہیں فرمایا یقین جانو جو بھی آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بغز پر مرا وہ قیامت کے روز اس طرح اٹھے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم ہے اب اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہوگا کہ جو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے آنکھوں کے درمیان لکھ دیا گیا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے یقین جانو جو بھی آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بغز پر مرا وہ کافر مرا اور یقین جانو جو بھی آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بغز پر مرا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونک سکے گا روایات میں ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کے فاصلے پر بھی محسوس کی جائے گی تو اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ جنت سے کتنا دور رہے گا کہ اس کے ناک میں جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی اب میں نے آپ کو پہلے ایک حدیث سنائی جنابِ انس من مالک کی روایت کی ہوئی اور یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ان دونوں احادیثِ پاک کو ملا کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت اور اپنی پاک آل صلوات اللہ علیہ مجمعین سے محبت کو یکجہ فرمایا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو محبت کرتا ہوں مگر آپ جناب کی پاک آل سے محبت نہیں کرتا محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین ہمیشہ اکٹھے ہی رہتے ہیں اور یہ منیت کی منزل پہ ہیں جیسا وہ مشہور حدیث ہے نا حسین و منی و انا من الحسین تو اب کہاں آپ ان کو علیہ کریں گے کیسے ان کو جدا کریں گے اور محبت کا جو قابل قبول میار وہ اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وہ میار یہ ہے کہ جتنی محبت انسان اپنی اولاد سے کرے اپنے والدین سے کرے اور دیگر تمام انسانوں سے کرے اس محبت سے زیادہ محبت ہوگی تو قابل قبول ہوگی اس سے کم محبت جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگی اور دیکھیں ہمیں آخرت میں سب سے زیادہ امید اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہ ہے کہ وہ ہماری شفاعت فرما دیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی ان حدیث پاک سے صاف صاف اطلاع خبر وارننگ ملتی ہے کہ اگر آپ شفاعت سید الانبیاء کے امیدوار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو خود جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک حال سے مودد کرنا پڑے گی محبت کی عالی ترین شکل ان کی خدمت میں پیش کرنی پڑے گی اگر آپ مودد نہیں کریں گے تو پھر آپ کی محبت قابل قبول ہی نہیں ہوگی دیکھیں ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے فرمایا گیا کہ تمہیں اس شخص سے محبت کرنا ہوگی جو ہم سے محبت کرے چاہے وہ تمہارے بھائی یا باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اور تمہیں اس شخص سے نفرت کرنا ہوگی جو ہم سے عداوت رکھتا ہو چاہے وہ تمہارا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو اب دیکھیں جس محبت کے فیوز و برکات میں اتنا کچھ عطا ہونا ہے وہ محبت کیسی ہوگی کتنی خالص ہوگی کتنی پاک و پاکیزہ ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جناب ابن عباس نے کہا کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا انسانوں جان لو کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لئے ایک دروازہ بنایا ہے جو بھی اس دروازے میں داخل ہوگا اسے آگ اور عظیم وحشت سے امان نصیب ہوگی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس دروازے کے بارے میں ہدایت فرمائیں تاکہ ہم اس کو پہچان لیں فرمایا یہ دروازہ ہیں علی ابن عبی طالب عوصیہ کے سردار مومنین کے امیر رب العالمین کے رسول کے بھائی اور تمام انسانوں کے لئے خلیفت اللہ اے انسانوں جس کی خواہش ہو کہ وہ اس مضبوط رسی کو پکڑے کہ جس کی گرہ نہ کھلنے والی ہو یعنی سورہ بکرا کی آیا دو سو چھپن کے حوالے سے یہاں پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں جس کی خواہش ہو کہ وہ اس مضبوط رسی کو پکڑے کہ جس کی گرہ نہ کھلنے والی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ولایت علی ابن عبی طالب صلوات اللہ علیہ مجمعین سے تمسک اختیار کرے کیونکہ ان کی ولایت میری ولایت ہے اور ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اے انسانوں جو یہ ارادہ کرے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے پیار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ میرے بعد علی ابن عبی طالب سے جڑا رہے فابستہ رہے اور میری ذریعیت کے آئمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین سے منسلک رہے کیونکہ وہ میرے علم کے زخیریں ہیں یہ سن کر حضرت جابر ابن عبداللہ انساری کھڑے ہو گئے اور سوال کیا یا رسول اللہ ان آئمہ کی تعداد کتنی ہے فرمایا اے جابر تمہارے سوال کرنے پر اللہ عز و جل تم پر رحمت اور تمام تر سلامتی نازل فرمایت یہ تعداد مہینوں کی تعداد کے برابر ہے جو اللہ عز و جل کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ ہیں جن دن سے اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا ہے اور یہ تعداد ان چشموں کے برابر ہے کہ جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اسا مارنے پر کے اسا مارنے پر زمین سے پھوٹے تھے اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے اور یہ تعداد بنی اسرائیل کے نقیبوں کے برابر ہے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے ان میں بارہ نقیبوں کو مبوس فرمایا اے جابر آئمہ کے تعداد بھی بارہ ہے ان میں سب سے پہلے علی بن طالب علیہ السلام اور سب سے آخر میں قائم المہدی صلوات اللہ علیہ یہ ہیں حضرت رسول خدا صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے کہ وہ اس مضبوط رسی کو پکڑے جس کی گرہ نہ کھلنے والی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ میرے بھائی اور میرے وسی علی بن بری طالب صلوات اللہ علیہ مجمعین کی ولایت سے تمسو کے اختیار کرے کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اور تولہ کیا وہ کبھی بھی ہلاکت میں نہیں گرے گا اور جس نے ان سے بغز اور عداوت رکھی وہ کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکے گا آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں امیرے آپ کو لطفائے گا ایک مرتبہ مولا امیرے کائنات علیہ السلام اور جناب مالک اشتر کہیں اکٹھے جا رہے تھے راستے میں ایک بدو ملا اس ملون بدو نے مولا امیرے کائنات صلوات اللہ علیہ وعالی کے ساتھ بدزبانی شروع کر دی مولا بڑے سکون اور خاموشی سے اس کی بقواسات کو سنتے رہے جناب مالک اشتر کا صبر جواب دینے لگا جھلا کے عرض کیا مولا آپ اس کی گردن کیوں نہیں اڑا دیتے مولا نے فرمایا مالک ہم نے جب بھی کسی کو مارا تو صرف اپنے مالک کی دشمنی کی بنیاد پر مارا ہم نے کبھی کسی کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں قتل کیا یہ سنتے ہی جناب مالک اشتر علیہ السلام نے تلوار نکالی اور اس ملون کی گردن اڑا دی امام نے پوچھا مالک یہ تم نے کیا کیا جناب مالک ارز کرتے ہیں مولا ابھی جو آپ نے فرمایا یعنی میں نے اپنے دشمن کو نہیں اپنے مالک کے دشمن کو مارا دوستو محبت اہلِ بیت وہ عظیم ترین نعمت ہے جو انسانوں کے لئے خداوند عالم نے بنائی آئیں ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس پاک خاندان سے اس طرح محبت کریں جیسی محبت کرنے کہ یہ لائق ہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ محبت کی یارڈ سٹک جو ہے پیمانہ یہ دیکھنا ہو کہ کس کو کتنی محبت ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ ان پاک ہستیوں کی عطاعت کتنی کرتا ہے جب ان کی عطاعت نقطہ کمال پہ پہنچے گی تو وہاں ثابت ہوگا کہ یہ خالص محبت کرنے والا ہے جو ان ہستیوں کی عطاعت نہیں کرتا وہ یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے ایسی محبت محبت نہیں کہلاتی جہاں عطاعت نہ ہو دعا کریں کہ خدا وند عالم ہمیں ان پاک زواد سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان سے اتنی محبت کریں کہ ہمیں اپنی تمام خوشیاں بھول جائیں اور پاک خاندان کی خوشیوں کی آس لگ جائے ہماری ہر دعا ان کی پاک خوشیوں کے لئے ہو ہم ان کے پاک گھر میں حقیقی اور عبدی خوشیوں کی دائمی بہار کے لئے دعا کرتے رہیں مالک جلدی آئے کہ جب اس پاک گھر میں حقیقی خوشیوں کی دائمی بہار کی ابتدا ہوگی ہمارے پاک مالک کا ظہور ہوگا یہ دنیا امن اور آشتی سے بھر جائے گی آمین آمین یا رب العالم